اوور یوٹیوب چینل اسلام اور فلوسفی اوفیشل سبسکرائب دی چینل اور پریس بیل آئیکن تھنکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہی ہمارے ویڈیو انسان کی بدائش مذہب اور سائنس کی روشنی میں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ دوستو اس دنیا میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو ہمیشہ سے تھا اور نہ ہی ہمیشہ تک رہے گا بلکہ یہ سب کچھ ایک خاص وقت میں پیدا ہوا اور ایک دن ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا اس کائنات کی بدائش کا احاطہ کرنا شاید کسی کے بس میں نہیں البتہ اس مختصر سے ویڈیو میں کائنات کے بہت سی چیزوں میں سے صرف انسان کی بدائش کے متعلق مذہبی اور سائنسی نکتہ نظر کو رکھ کر ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا سائنسی نظریہ کے مطابق آج سے کوئی ساڑھے تیرہ سو ارب سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں مادہ توانائی وقت اور خلا وجود میں آیا یہ وہ نکتہ آغاز ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی یہ چاروں اجزاء تین لاکھ سال کے بعد ایک خاص عمل کے نتیجے میں یک جا ہوئے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے حکیر ذرات میں تبدیل ہو گئے اسی کو آئٹم کہا جاتا ہے وقت گزرتا رہا اور آج سے کوئی پونے چار ارب سال پہلے کسی غیر مرئی طاقت کی وجہ سے ان بے جان ذرات میں جان پڑ گئی پھر یہی جاندار ذرات نے ایک خاص ترطیب سے مل کر آج سے کوئی پچیس لاکھ سال پہلے انسان پیدا کر دیا اس وقت اس کائنات میں بڑے بڑے دیو حیکل جانور موجود تھی ان میں انسان کی ذرہ برابر اوقات نہیں تھی مگر بیس لاکھ سال پہلے اسی انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہونے لگیں جو اسے باقی جانوروں سے ممتاز کرتی تھی ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان نے سب سے پہلے ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھا انسان کا سائنسی نام ہومو سیپین ہے سیپین کا مطلب دانا اور ہومو سے مراد آدمی یعنی انسان سے مراد ایک اکل رکھنے والی مخلوق ہے سائنسی نظریہ کے مطابق مختلف انواع مل کر ایک فیملی کو وجود بخشتی ہیں مثلا بلی کے خاندان میں شیر چیتا اور ہر طرح کی بلییاں شامل ہیں اسی طرح انسان بھی ایک خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے آج کا انسان خود کو باقی جانوروں سے الگ سمجھتا ہے حالانکہ یہ جانوروں کی ہی ایک فیملی سے ہے انسان ایفریقہ کے بڑی دموالے بدمانسوں کے بڑے بندروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک نو ہے ہمارے اس خاندان میں سب سے قریبی رشتہ دار ایفریقی بندر گوریلے اور بدمانس وغیرہ ہیں مگر سب سے قریبی رشتہ انسان کا ایفریقی بندر کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے صرف ساٹھ لاکھ سال پہلے ایک بندریہ کے یہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک تمام بندروں کی ماں تھی جبکہ دوسری بیٹی سے پیدا ہونے والی اولاد سے ہی انسان ہے انسان نے آج سے پچیس لاکھ سال پہلے مشرقی ایفریقہ کے بندر کی ایک نو ایسٹرو لیپیٹیکس سے ارتکا پایا بعد ازا انسانوں نے اپنا اصل گھر چھوڑ دیا اور پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا ایک طرف یورپ کی تھنڈی ہوایں تھیں اور دوسری طرف انڈونیشیا کے تبتے ہوئے جنگل جب انسان نے دنیا کے مختلف خطوں میں ہجرت کی تو انسانی جنس کی کئی قسمیں وجود میں آگئیں جن میں سے چھے بہت مشہور ہیں انسان کی ایک قسم ہومو نینڈر تھیلس ہے یہ ہم انسان سے طاقت میں قوی تھے ایشیا کے مشرقی حصوں میں ہومو ایریکٹس آباد تھے یہ نسل بیس لاکھ سال پہلے اس دنیا میں موجود رہی انسانوں کی یہ قسم دنیا میں سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہی ہم لوگ یعنی ہومو سیپین کی عمر دس ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے انسانی جنس کی ایک اور نو تھی جس کا نام ہومو سولینسس تھا یہ انڈونیشیا کے جنگلوں میں رہنے والی تھی انڈونیشیا کا ہی ایک اور فلو ریز نامی جزیرہ تھا یہ جزیرہ سمندر کے درمیان موجود جب سمندر کا پانی خوشک ہو کر انتہائی کم سطح پر آ گیا تو ایک انسانوں کی قسم یہاں سے گزرتی ہوئی اس جزیرے میں آباد ہو گئی بعد میں سمندر کی سطح پھر بلند ہو گئی اس طرح انسانوں کی یہ قسم عملن اسی جزیرے میں قید ہو کر رہ گئی اور قید سالی نے ان لوگوں کو موت کے گاٹ اتار دیا انسان کی اس قسم ہومو فلوری سینسز کہا جاتا ہے ان کے قد تین فٹ اور وزن تقریباً پچیس کلو سے زیادہ نہیں تھا دوہزار دس میں ایک ریسرچ کے مطابق سائی بیریا کے ایک غار سے ایک انگلی برامت کی گئی تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہ انسانی انگلی ہے اس نوکو سائنس دانوں نے ہومو ڈینی سوہ کا نام دیا یہ تمام اقسام اپنی خاص مدد پوری کر کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئیں اور آج کے دور میں صرف ہومو سیپینز یعنی ہم لوگ باقی بچے ہیں ہم لوگ دس ہزار سال سے موجود ہیں اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اب ہم بمشکل ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکیں گے اس کے بعد یاں تو ہماری نسل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا یا ہومو سیپینز ارتقاء کے مناظر تیہ کرتے ہوئے کسی اور ہی نسل میں تبدیل ہو جائیں گے انسانوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ نکتہ نظر اسلام اور دیگر تمام مذہب سے بالکل متضاد ہے انسان کی پیدائش کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے انسان کی روحوں کو پیدا کیا گیا ان روحوں کو پیدا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا یعنی ان سے یہ اہد لینا کہ جب یہ دنیا میں مختلف جسموں کے اندر پیدا کی جائیں گی تو یہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گی سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ کہنے لگیں کیوں نہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں یہ اہد لینے کے بعد انسانوں کی روحیں مر گئیں پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد انہیں اس دنیا میں بیجا گیا یہ انسان کی دوسری زندگی تھی اس بات کا ثبوت ہمیں سورہ مؤمن کی ایک آیت سے ملتا ہے ترجمہ اہل جہنم کہیں گے اے ہمارے پروردگار تُو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے اس آیت میں دو دفعہ بے جان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان عالم ارواح میں پیدا ہوا اور اسے موت آگئی پھر اس دنیا میں آیا اور پھر موت کی وعدی میں چلا گیا اسلام کے مطابق دنیا میں سب سے پہلی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی جنہیں قرآن و مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علم ادا کیا تھا یعنی وہ بولنا اور اشیاء کو سمجھنا جانتے تھے اسی بنا پر انسان کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے اسلام کا یہ تصور سائنسی نظریہ سے قطعی میل نہیں کھاتا بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں یعنی ہم کسی طرح بھی ان دونوں نظریات کو یک جا کر کے سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہمیں لازم کسی ایک تصور پر یقین کرنا پڑے گا ایک تصور پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ دوسرے سے یک سر انکار کر دینا یہاں فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا سائنسی نکتہ نظر کس حد تک درست ہے یہ جواب حاصل کرنے کے لئے سائنس کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا سائنس انڈکشن کے اصول پر کھڑی ہے ایک مثال کے ذریعے ہم انڈکشن کا مفہوم واضح کریں گے تمام کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے والے لوگ مر جاتے ہیں اسلم کو کینسر کا مرض لاحق ہے لہٰذا اسلم بھی مر جائے گا مطلب یہ کہ ہم بہت سے امکانات میں سے کسی ایک امکان کو چند شواہت کی بنا پر سچ مان لیتے ہیں مگر یہ سچ کبھی بھی ختمی نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی پیدا ہوتی رہے گی کال پوپر نے اسے فیلسی فیکیشن کا نام دیا ہے سائنس کی یہ بلا شبہ ایک خامی ہے یہی وجہ ہے کہ مفقرین کی ایک کثیر تعداد جن میں ڈیویڈ ہیوم مشل فوکو جیک دیریدہ کا ماننا یہ ہے کہ سائنس کی حیثیت ایک دیو ملائی یعنی منگڑت علم کے سوا اور کچھ بھی نہیں جو سائنس کو منگڑت نہیں بھی تسلیم کرتے وہ بھی اس کے طریقے کار کو نیسیسری ایول کا نام دیتے ہیں یعنی ایسی برائی جسے اس کے برا ہونے کے باوجود ترک نہ کیا جا سکے اندلائل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سائنس پر کبھی بروسہ نہیں کیا جا سکتا تسلیم اسی بات کو کیا جاتا ہے جس پر انسان کو پختہ یقین ہو خدا کی ذات جس نے اس کائنات اور انسان کو وجود بخشا ہے اس سے بہتر اور انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لہٰذا ایک سچا مسلمان یا جسے اقل سلیم عطا کی گئی ہو اس کے سامنے انسان کے بارے میں سائنسی نظریہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو قرآن کریم کے سچا ہونے کی دلیل ہے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ